بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان نے آج ایک اچھا قدم اٹھایا ہے کہ نیشنل کمارڈ اینڈ آپریشن سینٹر اس کو دوبارہ فعل کر دیا ہے اس کو مارچ میں بند کر دیا گیا تھا یا غیر فعل کر دیا گیا تھا وہ اس لیے کہ پاکستان میں جو کرونا کی پوزیٹیوٹی پورے پاکستان میں کی جو شرح ہے وہ تین اشاریہ پانچ ہو گئی ہے اس کے علاوہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ سو کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے اور اب حکومت نے پاکستان میں تو مختلف اقدامات کیے ہیں اب یو اے ای کے صورتحال یہ ہے کہ یو اے ای میں بھی یہ وبا دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اور گزشتہ تقریباً دس بارہ دن سے تو کیسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں کسی دن دو چار پانچ دس کیسز کم ہو جاتے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی سترہ سو انہتر یعنی سیونٹین ہنڈرڈ اور سکسٹی نائن کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے لیکن جو سب سے تشویش والی بات ہے وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ وہاں پر اتنی زیادہ ویکسینیشن ہو چکی ہے اس کے باوجود دو افراد جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے انتقال کر گئے اب جو پاکستان اور یہ دوبائی یا یو اے ای کا جو پنیکشن ہے وہ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں جس طرح اگر اس پر قابو نہ پایا گیا جو نئی لہر جس کے بارے میں میں بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں دوسرے چینل پر آپ نے دیکھی بھی ہو شاید میں کافی عرصے سے بتا رہا ہوں یا کوشش کر رہا ہوں اپنے طور پر جو اپنا فرض ہے وہ نبا رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ وبا آئلمی ماہرین کے مطابق جولائی کے مہینے میں پھیلے گی تیزی سے پھیلے گی جون کے مہینے میں اس کا سٹارٹ ہوا کراچی سے پھر اس کے بعد دیگر شہروں میں اور پاکستان میں امباد بھی ہوئی اب حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا لیکن اس کا ایو اے کے ساتھ کنیکشن کیا ہے کہ خدا نوخ حضرہ پاکستان میں وبا ساروڈھاتی ہے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح گزشتہ سال یا اس سے ایک سال پہلے جس طرح انہوں نے پاکستانیوں پر پابند ہی لگا دی تھی سفر کی ویزے جاری کرنے ویزے جاری کرنے بند کر دیئے تھے خیر اس کی اور بھی بہت سی وجہات تھی تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ صرف یو اے کی میں بات نہیں کر رہا کہ اگر پاکستان میں وبا پھیلے گی تو دوسرے ممالک جو ہیں وہ پاکستانیوں کی آمد پر پابند ہی آئیت کر سکتے ہیں اب لوگوں نے ٹیسٹ بھی کروا رکھے ہیں لوگوں نے ویکسیڈیشن بھی کروا رکھی ہے اس کے باوجود اگر پابندیاں لگتی ہیں تو خاص طور پر ان لوگوں پر جو پاکستان چھوٹی منانے آتے ہیں اور جب وہ واپس جانا چاہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ اس ممالک نے تو پابند ہی آئیت کر دیئے سمیلرلی اب یو اے میں بھی اس بات پر بڑی اس سنجیقی سے گور کیا جا رہا ہے کہ کس طرح اس بابات بھی اس لیر کو ٹیکل کیا جائے کیونکہ یو اے میں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں ٹورس آتے ہیں کاروباری لوگ آتے ہیں اب آپ کے علم ہے کہ الحسن ایب تو انہوں نے پہلے ہی اس کا جو دورانیا تھا وہ تیس دن سے کم کر کے چودہ دن کر دی ہے ماسک اب بھی وہاں پر جو انڈور ہے کسی بھی جگہ آپ جاتے ہیں تو ماسک پہننا لازمی ہے اس کے باوجود اب وہاں کی حکومت سنجیقی سے گور کر رہی ہے کہ مزید کیا اقدامات اٹھا جائیں تاکہ اس بابا کو بروقت کنٹرول کیا جائے بہرحال میرا آپ سے وعد آیا ہے کہ اس چینل پر جو ویڈیوز ہیں میری طبیل نہیں ہوگی اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید کسی لہر سے بچائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو منکی پاک سے ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں سب کو محفوظ رکھیں آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں صحت مند رہیں طبانہ رہیں اور گر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن جو ہے اس کو بھی ضرور آپ نے پریس کرنا ہے مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ